نمازکار ایک بار پھر سے شواگت آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل فیجیکل ایڈوکیسن ڈڈا پہ جہاں پہ آپ کو فیجیکل ایڈوکیسن کی امپورٹنٹ جیان کریاں ملتی رہتی ہیں آج بات کر رہے ہیں جو ایک پیپر ہوا تھا آج کے دن چوویس پروری دو جار بیس کو سی بی ایسی کا اس کی ایک آنسور کی اوگجیکٹیو ٹائپ کی میں نے دن میں ڈالی تھی بہت سارے بچوں کے وہاں پہ پوزیٹیو ریسپونس بھی ہیں اور بہت سارے بچوں کے وہاں پہ نیگٹیو ریسپونس بھی ہیں اور نیگٹیو بھی اتنے گندے والے ہیں کہ آپ سپوج بھی نہیں کر سکتے کہ وہ بچے سٹوڈنٹ ہیں یا نہیں اور جہاں پہ آپ جس چینل پہ آپ آکے گالی گلوچ کر رہے ہونا مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کو فیجیکل ایڈوکیسن کی کچھ بھی سمجھے کچھ کیسنس کو لے کے بارے ہم ہو سکتا ہے جیسے کی میں پچھلے ویڈیو کے دو تین کیسنس کو ریکٹی فائی کروں گا اور وہاں پہ میری کلیریفیکیسن بھی میں دے سکتا ہوں کہ بچے اس کو اسپ نہیں کر پا رہے ایک اس کیسنس کے اوپر بڑی لڑائی چل رہی ہے یہ کیسنس ریال میں بورڈ نہیں گنفیوجنگ دے رکھا انتر ویدہ لے پڑتی ہو کہ تم باغ لینا ہے یہ ہوتا ہے ایکسٹرامورل اب پہلا پوائنٹ دوسر میں ہر آل میں ہوتا ہے انتر ویدہ لے ہوگا انٹرامورل آپ کا تو دو پوائنٹ ہے جب یہاں پہ اس کیسن کانسور بن رہے تو آپ کے پاس اوپسن ہی نہیں باتتا بچتا کہ پروک سب ہی کے ساتھ جانا پڑے گا اب یہ پوائنٹ کوریلیٹیڈ اس سے کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ اس لیے کوریلیٹیڈ ہوتا ہے اس سے کیونکہ انتر ویدہ لے پڑتے ہو کہ ہمیں سکول کی ٹیم باغ لیتے ہیں وہ اسی سے سلیکٹ کرتے ہیں اس ٹیم کو ٹھیک ہے ایک تو ایک ویڈیو میں میں بتا دوں کہ یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے بچے امید کر رہے ہیں کہ نیچے کومنٹ بھی آیا تھا کچھ بچوں کا کہ ڈسکرپٹیو اور ڈال دیجئے سر میں وہ ڈسکرپٹیو کی ویڈیو لے کے آ گیا ہوں جو کیونکہ ڈسکرپٹیو آئے تھے میں وہ آپ کے کرواؤں گا اور انگلیس میں ان کے انسورس میں آپ کو بتاؤں گا انڈی میں بھی کنورٹ کر دوں گا اس کو ساتھ کی ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کہاں آپ فائٹ کر رہے ہیں ہاں کچھ کیونکہ کو میں ٹھیک کروارا ہوں آپ ایک بار دیکھ لیں دو سے تین کیونکہ ہیں جس میں کنفیوجن تھا پہلا کیونکہ آشن جو رکت چاپ کو بنائے رکھنے میں سہائک ہے یہ کیونکہ خود بورڈ نے کنفیوجنگ دے رکھا میں اس کو پڑ گیا ہے ڈائیبیٹیج اس سکر میں میں نے بتا دیا آپ کو وکر آسن وکر آسن ڈائیبیٹیج میں ہیل فل ہوتا ہے یہ رکت چاپ بی پی ٹھیک ہے اس میں آپ کا یہ سارے آسن ہی بینیفیشیل ہے لیکن اب کنفیوجنگ ہے سلب آسن اور وکر آسن کمر کے لیے کیا جاتے ہیں اب بچگے سواسن اور پدم آسن سواسن اور پدم آسن میں کنفیوجن ہے کیونکہ سواسن میں کیا ہوتا ہے بورڈی ریلیکس ہوتی ہے جس سے ورلڈ اپریسن نورمل ہو جاتا ہے پدم آسن کے ساتھ پدم آسن میں بھی نورملی بورڈی ریلیکس کر کے میں بیہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو اپسن کنفیوجنگ ہے یہ کمر کے لیے کی جاتے ہیں اس کے بعد ہے آپ کا گو مخاسن چکراسن متسیاسن کس کے لیے کی جاتے ہیں یہ آپ کا استھما کے لیے کی جاتے ہیں میں نے پیٹھ درد بتایا تھا پہلے سوری مدو میں بتایا تھا مدو میں یا نہیں آئے گا چکراسن حالان کی پیٹھ درد کے لیے بھی کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کانسور استھما ہو جائے گا اس کے علاوہ کوئی بھی میرے کو ایسا نہیں لگا کہ جس میں میں نے آپ کو غلط بتایا ہو کیونکہ میں بھی ایک دیلی ڈی ایس ایس بی میں پی جی تھی ٹیچر ہوں فی جی کل ایڈیوکیشن اور ایک یہ کیوشن بھائی یہاں پہ چھسو میٹر آ جائے گا آپ کا چھسو میٹر میں نے جگ جگ بتایا گا سٹارٹنگ میں تو اب یہاں پہ چھسو میٹر تو یہ تین کیوشن تھے جو میرے کو تھوڑے سے چینج کروانے تھے میں نے کروا دیا اب میں ڈسکرپٹیو کی بات کر لیتا ہوں تو ڈسکرپٹیو میں پہلے کیوشن کے اوپر چلتے ہیں ہاں پہلے کیوشن کے اوپر نیچے چلتے ہیں تھوڑے ہارورڈ ہارورڈ سٹیپ ٹیسٹ کے اوپر ہمیں لکھنا تھا ویستار سے یہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے یہ کیا کیوں جاتا ہے یہ کارڈیو سکولر جاب کی کپیسٹی ہوتی نا اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں کیا کیا ایکوپمنٹ یو جو ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ پہ بتانی تھی اس سے جو نا کارڈیو سکولر جو سٹریس ٹیسٹ آپ کا کیا جاتا ہے اور پرپج کیا ہے کارڈیو سٹریس ہارورڈ مطلب ہارٹ کی کپیسٹی سے ریلیٹڈ ہے اور پروسیجر کیا ہے اس کا دہ پرشن ہوئی اس ٹیکنگ دہ ٹیسٹ ہی سی ہی ہے تو دو سٹیپس اپنڈ داؤن دہ پلیٹ فورم این سائیکل آف 2 سیکنڈ دہ ہائٹ آف دہ پلیٹ فورم بیس انس کا باکس ہوتا ہے اس کے اوپر شوڑا انچ وہ مین کے لیے ہوتا ہے بیس انچ مین کے لیے ہوتا ہے دہ ریٹ آف تیس ٹیپ پر منٹ مست بی سسٹینڈ فور فائف منٹ پانچ منٹ کے لیے آپ کو پر منٹ تیس ٹیپ ٹیکن ہوتا ہے مطلب ایک سٹیپ پورا آگا آپ کا دو سیکنڈ میں ٹھیک ہے ایک سائیکل ایک بار وہ ایک بار وہ ٹھیک ہے باکس کے اوپر یہ کیا جاتا ہے یہ پوری پروسس آپ کو لکھنی تھی اس کیوشن میں ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ لکھا ہے تو اس میں آپ کا جو ہے یہ بالکل آنسور رائٹ ہے اس کے بعد نیکسٹ کیوشن اس کے بعد تھا نیکسٹ کیوشن رکلی جونز پوشٹی برکشن کے ٹیسٹ آئیٹم کو بتاتے ہوئے کسی ایک کی پرکیریاں کو وستار سے سمجھائیے آپ کو سارے ٹیسٹ آئیٹم لکھنے تھے اور اس میں سے ایک ٹیسٹ آئیٹم کی پرکیریاں آپ کو بتانی تھی یہ ہے آپ کا سینئر شیٹیزن کے لیے فٹنیش ٹیسٹ ہوتا ہے چیئر سٹینڈ ٹیسٹ فور لور بوڈی سٹرینڈ آرم کرول ٹیسٹ فور اپرام بوڈی یہ سارے آپ کو لکھنے تھے اور اس میں سے آپ نے ایک پرکیریاں وہاں پہ ایکسپلین کرنی تھی کون سے کی بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو کیوشن ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تین نمبر میں تھا یہ کیوشن بھی اور اوپر وڑے دونوں بھی تین ایک اتوا میں تھا ساؤس ریس ٹیم کا چناؤ کرنے کے لیے لیگ سب سے ٹونامنٹ شب سے بہتر ہے لیگ میں ایک بات سمجھو بھئی دو پرکار کی لیگ ہو سکتے ہیں سنگل ڈبل ڈبل لیگ میں کیا ہوگا سنگل لیگ میں کیا ہوگا جیسے دس ٹیمیں ہیں ٹھیک ہے ساری ٹیم میں دوسرے کے ساتھ ایک بار کھلیں گی ڈبل میں کیا ہوگا دو بار کھلیں گی سب سے بیس طریقہ کیوں یہ ایکسپلین کرنا تھا ٹپنی کرنے تھی اس کے اوپر تین نمبر میں سوٹ نوٹ لکھنا تھا آپ کو کی ایک تو اس میں نا نوک آؤٹ کی طرح خطرہ کم ہو جاتا نوک آؤٹ میں کیا ہوتا ہے پہلے ٹیم کو ایک ہی موقع ملتا ہے لیکن یہاں پہ ایک ٹیم سبھی ٹیموں کے ساتھ کھیلتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کو موقع مل جاتا ہے سبھی ٹیموں کے خلاف اپنی پرفورمنس دکھانے کا اور جو ٹیم جتنے زیادہ میچ جیتی اس کو میچ جیتنے میں لگ بگ دو پوائنٹ دیے جاتے ہیں آنے پہ جیرو ٹائی ہونے پہ ایک پوائنٹ دونوں ٹیموں کو دے دیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے سب سے کم خطرہ ہوتا ہے بیس ٹیم کا پہلے راؤنڈ میں نکلنے کا کیونکہ ہو سکتا ہے ایک بار کوئی بڑی آٹیم ہے اولٹ پھر کسی کار ہوگے گھٹیا ٹیم سے آر بھی جائے لیکن بار بار ایسا نہیں ہوگا تو یہ سب سے اچھا طریقہ اسی لیے مان جاتا ہے کیونکہ ایک ٹیم کو بار بار کھیلنے کاموں کا ملتا ہے اور جو اورول سب سے زیادہ میچ جیتی ہے وہاں پہ پتا لگ جاتا کہ سب سے بیس ٹیم یہ ہے اس کے بعد آپ کا روک تھام کے روپ میں یوگا سن پریوینٹو پریوینٹو میجر کی روپ میں لکھنا تھا کی یوگا سن پر آپ کو اپنے ویچار دینے فور ایجامپل اگر یوگ کرتے ہو تو بلٹ سرگولیشن اچھا رہتا ہے مائنڈ فرہس رہتا ہے فیجیگل فٹنیس اچھی رہتی ہے ٹھیک ہے مطلب یہاں پہ بتانا تھا کہ کس پرکار بیماریو سے بچ سکتے ہیں ایسی باتیں لگنی تھی اس میں پرٹیکولر ہے اگر یوگا کرتے ہیں بلٹ سرگولیشن اچھا ہوگا ہرٹ کی پرکریہ اچھی رہے گی ڈائجسٹو سسٹم اچھے سے کام کرے گا ایسی ہی باتیں آپ کو اپنے ڈنگ سے explain کرنی تھی اس کے بعد کسی ایک پرکار کے ویکار پر ویستار سے چرچہ کیجئے الگ الگ ویکار ہیں وہ دکھا دیتا ہوں میں کون کونس اس میں سے آپ کو ایک پر ویستار سے چرچہ کرنی تھی بے تینشن ڈیفیسیٹ آئیپر ایکٹیو ڈیسورڈر مطلب ایک جگہ دیان نہیں لگا سکتا سینسری بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتا اوٹیزم سپیکٹرم ڈیسورڈر ان میں سے ایک کے اوپر آپ کو بھی سٹار سے لکھنا تھا explanation دینی تھی بے تینشن ڈیفیسیٹ آئیپر ایکٹیویٹی میں کیا ہو جائے گا ایک جگہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا ساماجک سمجھن ٹھیک نہیں رہتا کیونکہ وہ ایک جگہ ٹھیک نہیں سکتا ایسے ایسے explanation دینی تھی پوری process کے ساتھ آپ کو ان پوچیل جو آپ کے یہ disorder ہیں وہ ڈی ڈی ہے جیسے اپوزیشنل ڈیفینیٹ ڈیسورڈر ہے اس میں سے ان میں سے کوئی بھی ایک آپ کو explain کرنا تھا اس کے بعد next question ہے بالے اوستہ اور پروڈ اوستہ میں کس پرکار پرکار کے وئے ہم سو جائیں گے جب آپ پروڈ اوستہ میں چلے جاتے ہو کس اور اوستہ اوکروز کر کے 18 سال اور جب بالے اوستہ میں ہو تو اس ٹھیک پر کس پرکار کی ایکسرسائیز ہونی چاہیئے تو اس کے لیے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس پرکار کی ایکسرسائیز آپ کو لکھنی تھی کس پرکار کی explanation دینی تھی بالے وستہ ہوتی ہے چائل ڈھوڈ کی ایج جیسے بتا رہا نا ایکسرسائیز فور ڈیولپ کمپیٹیشن یہ ساری چیزیں آپ کو explain کرنی تھی وہاں پہ تین نمبر کا کیوشن تھا تو اسی ساب سے آپ کو لکھنی تھی ٹھیک ہے تین نمبر میں تین پوائنٹ لکھتے اور اسکو explain کر دیتے ایکسرسائیز تو ڈیولپ بوڈی کنٹرول strength and coordination اس پرکار کی آپ لکھنی تھی ایڈولشن کے لیے کسور ایڈول ڈاپ کی ایڈیش 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 پر جب بوچی پرو ڈاپ ایڈیش جا رہا جو موڈریٹ انٹینسٹی فیزیکل ایکٹیویٹی ایڈیش ایڈیش مسکولر muscle strength exercise at least two time in a week bone strength exercise or resistance exercise running swimming EDC for stamina building یہ ساری چیزیں آپ آپ کے ڈائیٹ ڈیوٹریٹ سیکنڈ جو چیپٹر اس سے ایک ڈیوٹریٹ اس میں بتائے اور ڈائیٹنگ سے ہونے والے نقصان یہ دونوں ایک ڈیوٹریٹ دکھا دیتا ہوں اس کیا آپ کو لکھنے تھے کس پرکار کی foods myths ہیں اور کیا چیز آپ پیپر میں لکھنی تھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گے pitfall of ڈائیٹنگ ڈائیٹنگ کے نقصان ڈیشٹب ڈائیزی سیسٹم ڈائیٹی پروبلم ہو جائے گی گیسٹک پروبلم ہو جائے گی muscles weakness ہو جائے گی اتنے ساری چیزیں ہیں مطلب نورملی لکھ سکتے ہو بھائی muscles weak سب کو پتا کم جوری آجائے گی شریر میں بلڈ سرکولیشن اچھا نہیں رہے گا ایسی ڈیٹی پروبلم ہو جائے گی muscles cramp chance of hurt problems pain in stomach ساری چیزیں اچھے چیزیں burning sensation in urine پیشا میں جلن ہونا دیوالوں کے لئے بتا دوں آفٹر ڈائیٹنگ پیشن پیشن نورمل ڈائیٹ بہت سارے پوائنٹ جو آپ اپنے سبدوں میں لکھ سکتے تھے بھوکی بجائے اس کے بعد فوڈ مایت کس پرکار کی برم برانتیاں فوڈ کے بارے میں چل جیئے لو فیت ڈائیٹ آر گوڈ یہ برانتی ہے یہ ساری چیزیں لکھ سکتے تھے ڈائیٹ اور فاسٹ میں دیر رات تک کھائیں گے تو جیادہ فیٹ ہوتا ہو اس برکار کی باتیں آپ پر ایکسپلین کرنی تھی ویجیٹیرین کوڈ نوٹ بیولد مسل یہ بھی ایک برم ہے کہ آپ میٹی کھانا پڑے مسل بنانے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ اس کے بعد نیکسٹ کی دیکھو خیل میں چوٹوں کے روک تھام سماندھی اپائیم پر چرچہ کی تین نمبر تھی بات لگنی تھی سب سے پہلے تو نیموں کا پالن کرنا بھئی نیموں کا پالن کرو گیم کی جو نیم ہے پھر گراؤن اچھے ہو نیم پروپر جو سپورٹ اکویپمینٹ ہے جو رکشات مک اپکرن ہے جو سرکشات مک اپکرن ہے وہ ساری چیز اب فوٹبال میں گول کی پر ہو یا کرکیٹ میں بیٹنگ کرنے جارو پیلٹ باندھ کے نا جاؤ جو چوٹ لگ سکتی ہے ٹھیک گراؤن جی گراؤن کی لیول پروپر لاغ ایکسلیریشن لاغ ایکسن ٹو ری ایکسن لاغ اینرشیہ کا ہی ہوتا ہے جب سو میٹر میں سپرنٹر سٹارٹ لے رہا ہوتا ہے تو ایک گست ہوتا ہے ٹھیک ہے جب دوڑنا شرٹ کرتا زمین کو پوس کرتا وہ اپنے انرشیہ سے باہر نکلتا لاغ ایکسلیریشن دوڑتے سمیں جمپ کر رہے تو وہاں پہ ساری ایکسل ری ایکسل ہوتی جمین کو نیچے کی طرف پوس کرتے ہو جمین آپ اپر کی طرف تک ایکسل 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 تکنیق تکنیق کو سمجھ سمجھ ایکسل تو یہ ہوگئے انٹرنسک ایکسل ایکسل یہ پوچھا نہیں تھا لیکن تیکنیق پوچھیں تین پوچھیں سب سے پہلے فیڈبیک دے دو ایویلیویشن کر دو لیند او پریکٹیس ویرائیٹی یہ سارے جو ہنا میتھرڈ تھے ٹیکنیق تھی موٹیویشن دینے کی آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کوئی ایجی گول سیٹ ان سب کوئی سکولر شیف کر دو پہرائیز انٹرویس انوارمنٹ میڈیا ریکوڑ گریڈ جو انٹ ریسپونس بیلیٹی یہ سارے چیزیں موٹیویشن کی ٹیکنیق ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کوئی تین آپ کو لکھنے تین نمبر میں پوچھا تھا اس کو اکسپلین کر دیتے اس کے باد سنتولی تہار کو پریباسید کیجئے چیار شکشم پوسکتہ دو گوارنن کیجئے سنتولی تہار کیا جتنے ماترہ میں نیوٹریشن کی جورت ہوتی ہو پروپر ماری ڈائیٹ میں جتنے ہمیں ضرورت ہو ٹھیک سنتولی تہار ہو گئی کتنے جتنے بچیں وہ پروپر مو بات میں پھر چیار شکشم دو پرکار کے پوسکتہ تہو مائکرو 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 لکھنے مائکرو میں آپ لکھ سکتے ہو لوا کالشیم کالشیم جنگ یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ لکھنی تھی مائکرو میں لکھ سکتے تھی ویٹامین A ویٹامین B ویٹامین C ویٹامین D یا مینرل جتنے بھی اللہ جنگ کالشیم فاس پورش یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ لکھنی تھی سکھ سکھ سکتا تو اس کے باد لچی لپن اور اس کے پرکار فلیکسی بلٹی ہے نورمالی رینج آف جوئنٹ جوئنٹ آپ کی کتنی رینج ہے دو پرکار کا نورمالی ہوتا یہ پیسیو پیسیو اور ایکٹیو ایکسپلین کر دیتے پیسیو کسی دوسرے کی مدد سے جانتا اپنے جوئنٹ کی رینج اوپن ہو سکتی ہے ایکٹیو ہم خود کوئی ایکٹیویٹی کریں اس دور ہمارے جوئنٹ کی رینج کتنی ہے وہ ایکٹیو پیسیو ہمیشہ ایکٹیو سے زیادہ ہوتی ہے پیسیو جتنی زیادہ ہوگی ایکٹیو بھی اچھی ملے گی یہ آپ کی فلیکسی بلیٹی ہوگی اس کے بعد سرکل ٹریننگ پوچھے دی میں نے میرے سٹوڈینٹ کو بتایا بھی اچھے سے کوئی دیکھ بھی رہا ہوگا سرکٹ ٹریننگ مطلب ایک سرکل میں الگ سٹیشن بنا دی جاتے جہاں پہ الگ بوڈی کی ایک سٹیشن ہو رہی ہوتی ہے سٹیشن کو شامل کرتے سرکٹ ٹریننگ کا چیتر بنائے سپورٹ میں کیا امپورٹنس ہے سرکل سرکٹ کا مطلب سرکل ہوتا جیسے نمبریں یہاں بنا دیا دو تین چیار پانچ چھے سات آٹ نو دس ایسے سرکل ہو جاگا بارہ کا اور یہاں پہ لکھ دیتے یہاں پہ پسپ کر رہا یہاں پہ ڈنڈ بیٹھا لگا رہا ایسے سے لکھ دیتے یہاں پہ یہ روپ خود رہا یہاں پہ تھوڑے جمپ کر رہا ٹھیک ہے الگ الگ سٹیشن پہ الگ الگ بنا دیتے الگ الگ مسئل کے بارے میں لگ دیتے سپورٹس میں کیا ایمپورٹنس ہے مسئل کی سٹیندھ بڑھانے کے لیے فیزیگل فیٹنس میں آنے کے لیے ٹھیک ہے ایسی چیزیں یہاں پہ ایکسپلین کر شکتے تھے ٹھیک ہے پانچ نمبر کا کیو سن تھا اگر سٹیشن بھی بنا دیتے اور اس کا وہ بھی لگ دیتے تو بھی تین نمبر کا کام ہو سکتا تھا کیونکہ سٹیشن کا نیرہی اٹریکشن پڑے گا جب آپ 12 سرکل مڑاؤں گے اس پہ پروپر اکسرسائج لگتے جاؤں گے یہاں پہ پوسپ لگا رہا یہاں پہ دنڈ لگا رہا یہاں پہ دنڈ بیٹھے لگا رہا ٹھیک ہے یہاں پہ روپ ہوگی یہاں پہ ٹڈڈو چال چل رہا وہ ٹھیک ہے جیسے بول دے نا مینڈ کود وہ ٹھیک ہے یہاں پہ دیپ سپوچن میں ہوگا پھر یہاں پہ میڈیشن بال کو اٹھا رہا پٹک رہا یہاں پہ ایمر یوزگر رہا ٹائر کے اوپر ٹھیک ہے ایسا کچھ آپ بڑھا دی جانگی تھی تو پچیس ٹیم میں کتنی بائیز ہوں گی دو کے گناہ میں دیکھو کہ سب سے چھوٹا گناہ بتیس ہے بتیس میں سے پچیس گئے بچے آپ کے سیون سیون بائیز ہو جائیں گی اس کے ایجامپل کے لئے میں چوبیس ٹیم کو دکھا دیتا ہوں کیسے بنتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے آپ چوبیس ٹیم کا ایک فکچر ہے جیسے بتیس یہاں پہ آٹھ بائیز ہے نمبر آف بائیز ٹھیک ہے نیکس پاور آف ٹو نیکس پاور آف ٹو مائنس ٹوٹل نمبر آف ٹیم تو وہاں پہ پچیس ٹیم ہے تو یہاں پچیس سات بائیز ہو جائیں ٹھیک ہے بائیز آف 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 تو یہاں پہ بائیز بھی دے رکھیں جیسے یہ بنا رکھے انہوں نے پورا آپ دیکھو کہ چوبیس ٹیم کا اس پرکار کا فکش آپ کو پچیس ٹیم کا بنانا تھا اور سارے سو پانچ میں سارے راؤنڈ دلگ دلگ دکھا دیتے آپ دکار کے ٹھیک ہے تو یہ چیز یہ پہ اس پیپر اس کو سن میں یہ کرنا تھا اس کے بعد نیکس کو سن نیکس آپ کا بچوں کے لئے سارے گتیویدیاں کیس پرکار شائق ہے سارے گتیویدیوں کا نیردان کرنے کی رن نیتیا سُدھے کیا کیا سٹیٹر جی بناو گے سپیسل نیرد جو بچے ہوتے جو وکلانگ ہوتے جن کے آتھ پیر کام ہوتے یا کام نہیں کر رہے ان کے لئے سارے گتیویدیاں کس پرکار کی ہوں جو mentally proper وہ نہیں ہوتے جو بچوں کے لئے کس پرکار شائق ہو سکتی تو وہ آپ لکھنا سا میں تیج نہی کرنی تھی پانچ پوائنٹ لکھ دیتے کوئی بھی فیجی کل ایمپرویمنٹ میں ان سار ایکسپلین کر دیتے مینٹل میں ایمپرو موڈ ایمپرو 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 اس کو لائنوں میں ایکسپلین کر دیتے سب سے پہلے فیجی ایمپرویمنٹ پوائنٹ بناتے پھر مینٹل ایمپرو 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 ویچار لکھنے تھے کہ پرجنٹ سکینریوں میں کہاں آپ وومن پارٹسپیسن کو دیکھتے ہو اولمپک میں میڈل لے کے آ رہی ہے پی وی سنو نے آپ کو پتا ہے ریڈی جنرے میں میڈل لے وہ ساری چیزیں ایکسپلین کرنی تھی کس پرگار کی سمجھیاں کو فیس کرتی ہیں وہ گیمز کے دور میں وہ ساری چیزیں ہیں آپ کو لکھنی تھی اس کے بعد پیٹھ درد کے لیے آسنوں کے نام سجا اور کنی دو آسنوں کی پرکریاں پیٹھ درد سلب آسن ہو گیا بھوجنگ آسن ہو گیا یہ سارے آپ کو اس میں لکھنے تھے اور دو کی پرکریاں آپ کو بتانی تھی اس کے بعد لاشٹ جو ہے یہ دونوں کیسن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے تو دیکھو کمر درد کے لیے جو آسن ہیں وکر آسن آپ کرش رکھتے تھے تاڑ آسن سلب آسن ٹھیک ہے کمر درد کے لیے بھوجنگ آسن آپ کا یہ چیزیں explain کر سکتے تھے بھوجنگ آسن is old called cobra pose because in this the next part of the body rises like a cobra doing this آسن gives relief in back pain it if its practice continues then back pain can be relieved completely یہ لکھنا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا last والا question جو تھا وہ تھا کی effect cardiovascular or muscular system exercise کا کیا effect پڑے گا دو طرح ایک effect long normally پڑتے ہیں immediate long term انہوں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں تھا کہ آپ کو long term لکھنے immediate دونوں ہی پرکار کو مکس دونوں ہی پرکاروں کی effect ان کو mix up کر کے آپ لکھ سکتے تھے increase heart rate degrees basic heart rate ٹھیک ہے یہ آپ کو لکھنے تھے 5 point اس میں سے لے لیتے اور اس کے بات تھا آپ کا micronutrition کے بعد iron chrome copper یہ ساری چیزیں آپ کو لکھنے تھی تو یہ تھا آپ کا descriptive material اور اس کو پورا دیکھن کے بعد بعد آپ نیچے comment ضرور کریں کہ آپ اپنا paper کتنے number کا کر کیا ہے total ضرور comment کریں کہ آپ کا paper کیسا ہوا اور ہمارے دوارہ یہ آپ کو جو speedily جو بھی کروا ہے descriptive objective جتنا بھی اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو like کریں اور request کروں کہ negative comment کریں ترق کے ساتھ گالیا نہ لکھے بیٹا نیچے میں بھی teacher ہوں آپ میرے student کے 700 12 کے جتنے بھی بچے ہو کیونکہ میں ڈی ایس سو بھی جو کرتا ہوں یہ دیل میں پڑھاتا ہوں تو کم سے کم جب میں پیپر کے بعد آج بچوں سے ملا یہ پیپر دیا میں میرے میرے شکولی کے بچوں نے ان کا reaction کم سے کہ میسا نہیں تھا وہ سانت تھے اور کہہ رہے تھے پیپر تو سر easy آیا objective تھا objective type میں 2 سے 3 questions کو rectify کر دیا ہے ٹھیک کر دیا ہے امید کرتا ہوں وہ آپ اپنے ٹھیک کر لوگی 2 سے 3 questions جو تھے ٹھیک ہے اور ہڑڑ بڑائی مت آپ اگر 20 20 questions کو غلط کرائے تو بیٹا یہ آپ کا fault ہے اس میں میرا fault نہیں کم کر لیں اور چینل کو subscribe کر لیں اگر آپ میرے ساتھ جوڑے رہنا چاہتے ہو ٹھیک نہیں تو کوئی ضرور نہیں آپ اپنا answer sheet دیکھئے کتنا آپ pass ہو گے fail ہوں اگر آپ انموان لگا سکتے ہو دوستو ابھی کے لئے اتنا دوستو کے ساتھ ساتھ ڈیئر سٹوڈنٹس ابھی کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں جلدی ملتے نئے ویڈیو کے ساتھ نئیز جان کری کو ساتھ ساتھ